اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَادِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّنِ ذَا عَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ہمارے لیے تو کسی بھی شئے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یہ وہ عالمِ عمر کی بات ہے عالمِ خلق کی نہیں عالمِ خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قائدہ ہے قانون ہے عالمِ خلق کے اندر تاہیم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں تھوڑا سا میں مضاحت کری دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فیزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے تھیورٹیکل فیزکس میں اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو عالی علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بہت دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی یعنی اربحہ اربحہ ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ تھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد وہ تھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری سورج سے ٹوٹ کے علیدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کرییشن آف یونیورس کی ایک بیگننگ ہے اب یہ مانے جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا چاہاں ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم عمر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک عمر کن سے اب یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرچی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا عمر ہے وجود میں آیا ہے دیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی جس میں حرارت نہیں تھی خلق نور تھنڈی روشنی یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پہ پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے ذات اوز اقل اول وجود میں آئی اقل اول سے پھر فلق اول پھر فلق اول سے اقل ثانی پھر اقل ثانی سے فلق ثانی یہ اقول عشرہ اور نوہ افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اقتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے بشائین کے فلسفے ہیں عرستو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متقلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خونک نور تھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خونک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی غربی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوجن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوجن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹرلینز اف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ گولہ جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فیزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کررہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کررہ ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر ہو بیشتر لوگوں کے علمے ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کہ باہر سے نہیں آئے یہ اٹموسفیر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کوئی تھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنائے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین تھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نیچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہا سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کرییشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لاکر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج کوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ عالم تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم عمر علیدہ علیدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم عمر ہے عالم عمر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم عمر سے میری روح متعلق میرے جسم میں ہے جیسے لکانی روح خلی روح من عمر ربی وہ عالم عمر کی شئے روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات سیئے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارواح کو جیسا کہ امام الہنشاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زبرے میں ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتے ہیں کہ جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سیویل سرمیس میں ریکرونٹ ہو جاتی ہیں تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم عمر کیش ہے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکہ سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکہ جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا زمین سے عرش معلہ تک اور عرش معلہ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وحی جن کا تعلق ہے عالم عمر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ دیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتمع قوم فی بیتن من مئیوت اللہ نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلونہ کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے سائی میں لے لیتی ہے فرشتے ان کا گھراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں و عالم عمر کے شائع ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں نیک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ فان ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر لیے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے کیا پتا یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہیں جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے پس یہ ایک زین میں رکھئے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کریں ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو آناسیر اربا اس سے جو حیات حیات ارزی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بائی لوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کینگڈم ہے یا انیمل کینگڈم ہے یہ حیات ارزی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائیمکس آف دی کریشن آف ہیر آن دیس پلینٹ ایس بین صدق اللہ العظیم